تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر تین انیس و پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو چیتر قذب اصحاب الائکت المرسلین ترجمہ جھٹلایا اہلِ ایکہ نے بھی اپنے رسولوں کو سورہ شعرہ آیت نمبر ایک سو چیتر کی تفسیر سورہ اعراف اور سورہ حود میں حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے موائز آپ کی قوم میں جڑ پکڑنے والے باطل عقائد اور اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ گزر چکا ہے یہاں بھی آپ کے موائز کا وہی انداز ہے اور اپنے مخاطبین کو انہی خرابیوں سے باز آنے کی پرزور اور مخلصانہ تلقین فرما رہے ہیں جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے اس لیے بعض حضرات نے یہ خیال فرمایا کہ اہل مدین اور اصحاب العیقہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں الہدہ الہدہ قومیں تھی جو الگ الگ علاقوں میں آباد تھی لیکن چونکہ ان کے علاقے بلکل نزدیک نزدیک تھے اور دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی اس لیے دونوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مقرر فرمایا گیا یہ دونوں قومیں دو بین الاقوامی تجارتی شہرہوں کے ایک قرب و جوار میں آباد تھی اور تجارت پیشہ تھی تاجروں میں جو اخلاقی خرابی عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ ان میں بطور قدر مشترک موجود تھی توحید کے عقیدے سے دونوں برگشتہ ہو چکی تھی اور شرک کی لانت میں گرفتار تھی اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے موائز ایک ہی طرح کے تھے وہ جگہ جہاں گھنے اور گنجان درختوں کا زخیرہ ہو اسے عربی میں ایکہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم جس علاقے میں آباد تھی وہاں درختوں کے گھنے اور گنجان جھنڈ پائے جاتے تھے اس لیے انہیں اصحاب الائکہ کہا گیا اور یہ کسی خاص بستی کا نام نہ تھا لیکن جنہوں نے لائکہ پڑا ہے ان کا خیال ہے کہ لائکہ ایک بستی کا نام تھا جوہری کی یہ رائے ہے کہ ایکہ اور لائکہ دونوں ایک ہی بستی کے نام تھے جس طرح مکہ اور بکہ جب اللہ تن یعنی اس رب سے ڈر جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو مخلوق گزر چکی ہے اس کا بھی وہی خالق ہے سورہ شعارہ آیت نمبر 177 اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ترجمہ جب فرمایا انہیں شعیب علیہ السلام نے کیا تم کہہرِ الٰہی سے نہیں درتے سورہ شعارہ آیت نمبر 178 اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ ترجمہ بے شک میں تمہارے لیے رسولِ امین ہوں سورہ شعارہ آیت نمبر 189 فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ترجمہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو سورہ شعارہ آیت نمبر 189 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی عجر میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے سورہ شعارہ آیت نمبر 181 اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِدِينَ ترجمہ پورا کیا کرو ناپ اور نہ ہو جاؤ کم ناپنے والوں سے سورہ شعارہ آیت نمبر 182 وَازِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ترجمہ اور وزن کیا کرو صحیح ترازو سے سورہ شعارہ آیت نمبر 183 وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ترجمہ اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ پھرا کرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے سورہ شعارہ آیت نمبر 184 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ترجمہ اور ڈرو اس سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو سورہ شعارہ آیت نمبر 185 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ ترجمہ انہوں نے جھٹلا کر کہا تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے سورہ شعارہ آیت نمبر 185 کی تفسیر ان کی ساری معاشی خوشحالی کا انحصار ان بے ایمانیوں اور دھوکہ بازیوں پر تھا وہ اتنے بھلے مانس کب تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر ان سے باز آ جاتے انہوں نے اپنی غلطی کو غلطی ماننے سے ہی انکار کر دیا اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرنا ہی مناسب نہ سمجھا الٹا حضرت شعیب علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جب ہی تو تم ہمیں ایسے مشورے دے رہے ہو جن پر ہم اگر عمل کریں تو یہ تجارت کی گہمہ گہمی یہ دولت اور سروت کی فراوانی سب کی سب یک دم ختم ہو جائے کوئی زی شعور آدمی اپنی قوم کو ایسا مشورہ نہیں دے سکتا جو اس کی اقتصادی تباہی کا سبب بنے اے شعیب یقیناً تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا پہلے اپنا علاج کراؤ پھر آ کر ہمیں نصیحت کرنا سورہ شعرہ آیت نمبر 186 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ترجمہ اور نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری مانن اور ہم تو تمہارے متعلق یہ خیال کر رہے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو سورہ شعرہ آیت نمبر 186 کی تفسیر وہی پرانا اعتراض سورہ شعرہ آیت نمبر 187 فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ ترجمہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے لو اب گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم راست بازوں میں سے ہو سورہ شعرہ آیت نمبر 187 کی تفسیر جب آپ نے زیادہ اسرار کیا ہوگا کہ ان دھوکہ بازیوں سے باز آ جاؤ تو انہوں نے سیخ پا ہو کر اور شرم و حیاء کی چادر اتار کر کہہ دیا کہ لو ہم تمہاری بات نہیں مانتے اب جو آسمان تم ہم پر گرانا چاہتے ہو گرا دو سورہ شعرہ آیت نمبر 188 قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ترجمہ آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو سورہ شعرہ آیت نمبر 189 فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ترجمہ سو انہوں نے جھٹلایا عشویب علیہ السلام کو تو پکڑ لیا انہیں چھتری والے دن کے عذاب نے بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا سورہ شعرہ آیت نمبر 189 کی تفسیر ان پر جو عذاب اترا اس کی صحیح کیفیت کیا تھی اس کا ذکر نہیں فرمایا گیا اس لیے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے البتہ ذلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان پر کوئی ایسا عذاب نازل کیا گیا جس نے چھتری یا سائبان کی طرح ان پر سایا کر لیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا گئے سورہ شعرہ آیت نمبر 190 اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ بے شک اس میں بھی عبرت کی نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے سورہ شعرہ آیت نمبر 191 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ ترجمہ اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یہاں پر انیس میں پارے کا چودمہ رکوع مکمل ہوا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اشدیو مزید